ڈلی سے خبر ڈلی میں لگاتار بڑھ رہا ہے جل کا سنکٹ اور پانی کی قلت کو لے کر بھارتی جنتا پارٹی پردرشن لگاتار کرتی آ رہی ہے ایسے میں عام آدمی پارٹی کے خلاف میں بی جے پی کا حلہ بول جاری ہے اور یہ دیکھئے تصویر ڈلی سے جہاں پر پانی کی بوچھار کے ساتھ میں ڈلی پولس یہاں پر تمام جو پردرشن کاری ہیں ان کو روکنے کا پریاز کرتی بھی نظر آ رہی ہے بی ریکیٹنگز بھی دھکا مار کے نیچے گرائی جا رہی ہیں پردرشن کاریوں کے دوارا عام آدمی پارٹی کے خلاف میں موڑچا لگاتار بی جے پی کھولے ہوئے ہیں چاہے وہ مٹ کا فوڑ آندولن ہوا یا پھر وہ دھکار پدیاترہ نکالنا ہوا ایسے تمام پریاز بی جے پی کے دوارا کیے جا رہے ہیں عام آدمی پارٹی کو کٹ گرے میں کھڑے کرنے کے لیے اور جل سنکٹ کے لیے سیدھے طور پر زمیدہ ٹھہرانے کے لیے بی جے پی کا عام آدمی پارٹی سرکار پر حملہ سامنے آیا ٹانکر مافیاں پر کاروائی نہیں ہوتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ کہا ہے عام آدمی پارٹی کے ٹانکر مافیاں سے کیا سمبند ہے یہ بڑا سوال بی جے پی فلال اٹھا رہی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تمام جو سانسد ہے بی جے پی کے دلی میں وہ بھی سڑک پر اتر گئے ڈلی کی جنتہ پارٹی کے لیے ترس رہی ہے یہاں پر بی جے پی کے دورہ کہا گیا کہ ڈلی کی جنتہ پانی کے لیے ترس رہی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے سیدھے سیدھے کی وارٹر ٹانکر مافیا اور جو وارٹر ویسٹیج ہو رہا ہے کیونکہ ڈلی جیل بوڑ میں 80,000 کروڑ کا گھوٹا لکیا ہے تو وہاں پہ کوئی نئی ویوستہ ہے پائپس نہیں بن پائی ہے یہ دونوں مکھے کارن ہے کہ ڈلی کی جنتہ آج پانی کے لیے ترہیم آم ترہیم آم کر رہی ہے اس پر ایکشن کرنے کے بدلے انشن کا اور ڈرامے بازی کا ایک نیا ادھائے شروع کر رہے ہیں پہلے شراب گھوٹا لہ پھر پانی کا گھوٹا لہ وارٹر ٹانکر کا گھوٹا لہ اب انشن میں بھی گھوٹا لہ رات کو گیارہ بجے وہ انشن سے اٹھ کر شاید ڈینر وینر کرنے کے لیے چلے گے بیچ میں لنچ کے لیے بھی بریک لیتے ہیں تو یہ کیسا انشن ہے کہ بریکپسٹ کھانے کے بعد شروع ہوتا ہے اور لنچ کرنے سے پہلے سماپت ہو جاتا ہے تو انشن میں بھی گھوٹا لہ کرنے کی یہ پارٹی اتارو ہے تو دیکھیں بی جے پی کی پروکتہ شہزاد پونے والا کو آپ سن رہے تھے جو کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہاں پر حملہ بر ہوتے ہوئے نظر آیا امادمی پارٹی کو پوری طریقے سے گھیرا جا رہا ہے اور جل سنکٹ کے لیے امادمی پارٹی کو پوری طریقے سے ذمہ دار بی جے پی کے دوارہ ٹھہر آیا جا رہا ہے اس بیچ کیشف ہمارے سموہداتا دلی سے ہمارے ساتھ میں جڑ گئے کیشف فیلال کس طریقے سے پردرشن کیا جا رہا ہے کیونکہ تصویریں لگاتار ہم آپ درشکوں کو دکھا رہے ہیں اس بیچ بی جے پی پریس کانفرنس کر کے بھی یہاں پر حملہ بر ہے آپ کے اوپر بلکل ساکچی دیکھئے دلی میں جل سنکٹ کو لے کر راج نیتی جوڑ سور سے چل رہی ہے ایک طرف جہاں صبح سے ہی لگاتار بی جے پی کے نیتا پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف آمادی پارٹی کے نیتا اور دلی کے جل منتری آتیسی بھی انسن پر بیٹھے ہوئی ہے لیکن آتیسی کے بھوک ہرطال کو بی جے پی صاحب طور سے کہہ رہی ہے کہ پھرجی بھوک ہرطال ہے یعنی کی ایک اور گھوٹالا جو سہجاد پونے والا ہیں بی جے پی کے راشتے پروکتہ ان کے طرف سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر انسن میں بھی گھوٹالا آمادی پارٹی کر رہی ہے لیکن اس وقت دلی میں جہاں ایک طرف لوگ جل سنکٹ سے زیوز رہے ہیں تو دوسری طرف اس پر پولٹیکس بھی جوڑ سور سے چل رہی ہے لگاتار جو آمادی پارٹی کے نیتا ہیں وہ بی جے پی پر حملہ ورہ ہے کیونکہ ہریانہ میں بی جے پی کے سرکار ہے اور اس وقت طور سے آمادی پارٹی کا آروپ ہے کہ بی جے پی ساسد راج ہریانہ کے طرف سے دلی کو پانی نہیں چھوڑا جا رہا ہے اس لیے یہ جو سمسیہ ہے دلی میں پانی کی قلت سے لوگ جوز رہے ہیں لیکن بی جے پی کا ساپ طور سے آروپ ہے کہ دلی سرکار دلی والوں کو ساپ پانی مہیا کرانے میں بھی پھل یہاں پر نجر آ رہی ہے اور لوگ یہاں پر پریسان ہیں پینے کی پانی کو لے کر آج سام سارے چھے وجے دلی ال جی سے بی جے پی کا ایک ڈیلی گیشن بی جے پی پردیس سدھیاکش برندہ سجدیبہ کے نتریت میں جا کر ملاقات کرے گی اور وہ لوگ اپنا ایک ریپورٹ سوپیں گے کہ کس طرح سے دلی میں جل سنکر کی سمسیہ اتپن ہوئی ہے اور کہاں کہاں پر اس وقت جو خاص طور سے کونکون سا ایسے علاقے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ لوگ پانی کی سمسیہ سے جوز رہے ہیں سام سارے چھے وجے دلی ال جی سے مل کر دلی بی جے پی پردیس سدھیاکش برندہ سجدیبہ کے ایک نتریت میں جو ایک ٹیم ہے اس میں بھی سٹیکمنٹ جو ہے وہ کلاش ہوتے ہوئے نظر آئے تھے کیونکہ ال جی کے ساتھ میں پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی اور ال جی کا سیدھے طور پر یہ کہنا تھا کہ ہم ہریانا سے بات کر رہے ہیں ہریانا پانی دینے کو تیار ہے لیکن دلی کے آم آدمی پارٹی اور جوال بنتری کہتی ہیں کہ ہریانا پانی نہیں دے رہا ہے بلکل ساکچی دیکھیں کچھ دنوں پہلے دلی ال جی کے طرف سے بھی کہا گیا تھا کیونکہ سپریم کورٹ کے پٹکار لگنے کے بعد جو ہے وہ ال جی نے کہا تھا کہ ہریانا سرکار سے بات کر کے جو دلی کے حصے کی پانی ہے وہ ان سے مانگا جائے گا لیکن ہریانا سرکار کے طرف سے دو دن پہلے پریس کون پریس کر کے پوری جانکاری دی گئی تھی کہ دلی کے حصے کی جتنی بھی پانی ہے اس سے زیادہ پانی دلی سرکار کو دے دیا گیا ہے یعنی کہ ہریانا سرکار نے اپنا پلہ جھار لیا ہے ان کے طرف سے صحاب طور سے کہہ دیا گیا ہے کہ جتنی پانی دلی کی حصے کی ہے اس سے زیادہ پانی دلی سرکار کو دیا ہے اگر ہریانا سرکار نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پانی دے دیا ہے تو اور دلی سرکار کہہ رہے ہیں کہ پانی ہم تک پہنچا نہیں ہے تو بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پانی کی چوری کہاں ہو رہی کیونکہ پانی کی چوری کو لے کر بھی آواز اٹھتی بھی نظر آئی تھی بیچ میں بلکل ساکچی دیکھیں دلی میں پانی کی چوری کو لے کر سوال اٹھ رہی ہے ابھی بھی کیونکہ دلی جل بوڑ کے کئی ایسے واتر ٹیٹون پلانٹ ہیں جو ابھی بھی صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں جس کے قارن بھی کچھ پانی کی سوٹیز ہو رہی ہے کچھ علاقوں میں دوسری طرف دلی جل بوڑ کی پائپ لائن کی بھی بہت خاصتہ حال ہے کئی جگہ ڈیمیج جہاں سے لگاتار پانی کی لیکز ہو رہی ہے اور دلی سرکار دلی جل بوڑ کا خود کا کہنا ہے کہ اس کے قارن کئی علاقوں میں کئی پرسنٹیز پانی کی سپلائی کو روکی گئی ہے ان ڈیمیج جہاں کو ٹھیک کرنے کے لیے ابھی تک دلی جل بوڑ کے طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا دوسری طرف دلی میں ٹینکر مافیہ ابھی بھی ایکٹیب ہے وہ ٹینکر مافیہ جو اپنے ٹینکر میں دلی جل بوڑ کے پمپ سے ہی پانی بھرتے ہیں اور پھر اسی پانی کو بلیک مارکیٹنگ کے جڑیے دلی کے الگ علاقوں میں بیچتے ہیں ان ٹینکر مافیوں کو پانی دیا جاتا ہے کہ کسی ایریا میں جہاں پر پانی کی قلت ہے وہاں پر جا کر اس پانی کا سپلائی کرے لیکن وہ اس پانی کا بلیک مارکیٹنگ سے بیچ رہے کئی علاقوں میں لوگ خرید بھی رہے لگاتار بیجے پی اس بات کے آروپ دلی سرکار کے اوپر لگا رہی ہے تو ان تمام سمسیاؤں کے بیچ لیکن لوگ پریسان ہیں لیکن لوگوں کی پریشانی وہیں بنی رہی ہے لوگوں کی پریشانی کا کوئی سمدھان ابھی تک ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اس بیچ بڑی بات یہ کہ دلی سرکار نے اب تک کی اگر بات کی جائے کیونکہ کئی ہفتوں سے لگاتار یہ سنکر چل رہا ہے کیا کاروائی کی ہے ٹینکر مافیاوں کے خلاف میں کیونکہ اب تو بی جے پی بھی حملہ بار اسی مدے کو لے کر ہو رہی ہے کہ آپ نے کیا کاروائی کی ہے ٹینکر مافیاوں کے خلاف اور کونٹ نے بھی دلی سرکار کو فٹکار لگائی تھی بلکل ساکچی دیکھئے بی جے پی لگاتار آمادی پارٹی اور دلی سرکار پر حملہ بار ہے کہ ٹینکر مافیاوں کو خلاف دلی کے جل بورڈ نے کیا کاروائی کیا لیکن ابھی تک دلی سرکار یا دلی جل بورڈ کے طرف سے کوئی بھی ڈیٹا نہیں ریلیز کیا گیا ہے کہ اتنے ٹینکر مافیاوں پر کاروائی کی گئی کیونکہ بی جے پی کے سانسد رمیس بیدوری ہیں رامبیر سنگھ بیدوری ہیں ان کے طرف سے کل ایک ڈیٹا جاری کیا گیا تو ان کے انمسار کہا گیا تھا کہ چھے سال پہلے چار سو چوون ٹینکر دلی میں تھی لیکن آج وہ ہی بارہ سو سنگھیاں ہو گئی ساتھی جو لیکیج کے پرسنٹس تھا پہلے چالیس پرسنٹس دلی جل بورڈ کے پائپ لانس ہوتی تھی اب وہ بڑھ کر پچپن پرسنٹ ہو گئی ہے تو یہ سمسیہیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے لیکن سمدھان کے کوشز کسی کے طرف سے نہیں کی جا رہی ہے اور لیکن اس پر پولٹکس فیلال جو ہے وہ جم کر آمادی پارٹی اور بی جے پی دونوں کے دوارہ کیا جا رہا ہے دلی میں اچھا کیشب اس سب کے بیچ میں کیونکہ کوٹ سے آمادی پارٹی کو فٹکار لگتی ہے اس بیچ بی جے پی کس طریقے سے پردرشن کر رہی ہے وہ تو ہم درشکوں کو تصفیروں کے ذریعے دکھا ہی رہے ہیں آمادی پارٹی کیا کچھ صفائی دے رہی ہے اب ان سب کے بعد دیکھیں آمادی پارٹی کے دلی سرکار کے جو جلوانتری ہیں اتیسی اپنے نیتاؤں کے ساتھ کل سے ہی بھوگل جنگ پورا میں دلی جلبود کے کاریالے کے باہر بھوک ہرطال پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا سابطور سے ڈیمانڈ ہے کہ ہریانہ سرکار جو ہے وہ پانی چھوڑے جو انہا ندی میں تاکہ جو دلی کی جل سمسیہ ہے وہ کم ہو سکے لیکن ہریانہ سرکار نے سابطور سے کہہ دیا ہے کہ دلی کی حصے کی پانی جو ہے پہلے ہی دلی سرکار کو دے دیا گیا ہے اس لیے اب کوئی پانی دینے کی ڈیمانڈ نے ایک اوز دیر پہلے کیونکہ ہریانہ کی مکمنتری نیاب سی سینی اس وقت دلی میں موجود ہیں ہریانہ بھون میں رکے ہوئے ہیں ہریانہ بھون کے گھراب کرنے کے لیے بھی آمادی پارٹی کے نیتا پہنچ رہے تھے لیکن دلی پولیس نے ان لوگوں کو ڈیٹین کر لیا کیونکہ ہریانہ بھون تک ان کو پہنچنے نہیں دیا لیکن دلی کی جل سنکٹ پر لگاتار پولٹیکس جو ہے بڑھتا ہی جا رہے ہیں ایک طرف کہہ سکتے ہیں کیونکہ آمادی پارٹی کے جو نیتا منتری ہے وہ بھی اب بھوکرتال پر پروٹیسٹ پر بیٹھ گئے ہیں دوسری طرح بیجے پی کے سانسد اور نیتا بھی اس پر جگہ جگہ دلی میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج اب بھوکرتال کے اوپر بھی بیجے پی حملہ بار ہے ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے کس طریقے سے ابھی ہم سنوارے تھے کہ شہزاد پونے والا ہے کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھوکرتال یہ کیسی ہے جو کی بریکفرسٹ کے بعد شروع ہوتی ہے اور لنشک سے پہلے ختم ہو جاتی ہے تو اس کو لے کر کیا آمادی پارٹی کے کسی نیتا یا کارکرتا کے دوارہ کس طریقے کا سپشٹی کرن دیا گیا بلکل ساکچی دیکھئے کیونکہ کل ہی دو بجے آتیسی جو کی دلی سرکار کے جل منتری ہیں وہ بھوکرتال پر بیٹھی تھی راجگھاٹ پہ پہنچنے کے بعد وہ سیدھا بھوگل پہنچتی ہیں جہاں پر وہ بیٹھی بھوکرتال انہوں نے سٹارٹ کیا لیکن سامنے پانچ بجے سے پہلے ہی انہوں نے اپنا بھوکرتال چھوڑ کر وہاں سے وہ چلے گئی تھی آج صبح وہ دس بجے ان کو پہنچنا تھا لیکن وہ دس بجے نہیں پہنچی تھی اس کے بعد سے بجے پی جو ہے آمادی پارٹی کے اوپر حملہ بر ہو گئی تھی کہ یہاں پر بھوکرتال میں بھی گھوٹالا کیا جا رہا ہے آمادی پارٹی کے طرف سے بارہ بجے پھر آتیسی پہنچتی ہیں آج بھوکرتال پہ اور بجے پی کا جو پروکتہ ہے نیتاؤں صاحب طور سے آروپ لگا رہے ہیں کہ یہاں پر آمادی پارٹی جو ہے وہ بھوکرتال اور انسر میں بھی گھوٹالا کرتے ہوئے نجر آ رہی ہے بریک پاسٹ کے بعد پہنچتی ہیں لنج سے پہلے اٹھ کر چلی جاتی ہے دوسری طرف جہاں پر آتیسی بھوکرتال کر رہی تھی وہاں پر بہت بڑی سنکھیا میں جو لوکل لوگ تھے جو پانی کے سنگ مسیح سے جوج رہتے وہ پہنچ گئے تھے ان کا بیروت کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو فیلال دلی پولیس انٹیٹین کر لیا اور ساتھ ساتھ دلی کے بس مارسل بھی جو دلی سرکار دوارہ تینات کیا گیا تھا جن کو پیسہ نہیں دیا گیا تھا دلی سرکار کے طرف سے وہ لوگ بھی اس بھوکرتال کا بیروت میں وہاں پر پہنچ گئے تھے اور جو پانی کے سمسکہ سے جوج رہے ہیں جو لوگ وہ بھی آتیسی کے بیروت کرنے کے لیے بھوکرتال والے جگہ پر پہنچ گئے تھے